السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آئی سی اے اور جیری آر ایف اے کی اپروول کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ ہم نے چینل پر اپلوٹ کر دی ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کیوں ہی چھوڑے بکیر ویزٹ ویزے کا سٹیٹس تبدیل کروانے کا مکمل طریقہ کار آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ دبائی میں ویزٹ یا سیاحتی ویزے پر موجود ہیں آپ کا ویزا ختم ہونے والا ہے لیکن آپ یو اے سے باہر نہیں جا سکتے تو آپ بغیر یو اے چھوڑے نئے ویزٹ ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب امارات چھوڑے بغیر ہی آپ اپنا نیا ٹورسٹ یا ویزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو کچھ پروسس سے گزرنا ہوتا ہے اگر آپ کا ٹورسٹ یا ویزٹ ویزا ختم ہونے والا ہے تو آپ کو امارات میں اس ٹریول ایجنسی سے رابطہ کرنا ہوگا جس نے آپ کا پہلا ویزٹ یا ٹورسٹ ویزا حاصل کیا تھا اس کے علاوہ یہ آپ کا ویزا ختم ہونے سے کم از کم تین سے پانچ دن پہلے کیا جانا چاہیے جب آپ اپنی ٹریول ایجنسی سے رابطہ کر لیں گے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریول ایجنسی آپ سے ضروری دستاویزات اور فیس منگوا کر آپ کے لیے ویزا کا عمل مکمل کروا دیں گے آپ تیس دن کے یا نوے دن کے ٹورسٹ یا ویزٹ ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور ویزے کی فیس امارات پر اور ویزے کے دورانیاں پر منحصر ہوگی یو اے ای کے اندر رہتے ہوئے نیا ویزٹ یا ٹورسٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم ان کے بارے میں بات کریں گے پاسپورٹ کی کاپی جو کہ کم از کم چھ ماہ تک ویلیڈ ہونی چاہیے پاسپورٹ سائٹس فوٹوگراف پرانے ویزٹ یا ٹورسٹ ویزے کی کاپی جبکہ یو اے پہنچ کر ویزا حاصل کرنے والے افراد کو نیا ویزا حاصل کرنے کے لیے صرف پاسپورٹ کی کاپی اور ایک تصویر درکار ہوگی اور اگر آپ ویزا آپ کے کسی رشتے دار یا دوست کی جانب سے اپلائے کیا گیا تھا تو اسے انہیں اپنے رہائشی ویزے کی کاپی جمع کروانی ہوگی اس کے علاوہ دستاویزات جمع کروانے کے بعد آپ کو نیا ویزا جاری کر دیا جائے گا یہ عمل نہایت ہی آسان ہے اس عمل کو ان آوٹ پروسس بھی کہتے ہیں اس عمل میں نئے ویزے کی فیس اور ویزے کا سٹیٹس تبدیل کروانے کی فیس شامل ہوگی جو کہ مختلف امارات کے لیے دردزیل ہے ابو زہبی شارجہ اجمان راسل خیمہ ام القوین اور فجیرہ میں نیا ویزا حاصل کرنے کی فیس دردزیل ہے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک ماہ کے لیے ٹورسٹ ویزا حاصل کرنے کی فیس 1100 درم ہے جبکہ تین ماہ کے ویزے کی فیس 1450 درم ہے دبائی یو اے کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک ماہ کے لیے دبائی کا سیاتی ویزا حاصل کرنے کی فیس 1800 درم ہے جبکہ تین ماہ کے ویزے کی فیس 2100 درم ہے اس تمام عمل میں تین سے چار دن کا وقت لگ سکتا ہے تاہم اگر آپ یہ پروسس جلدی کروانا چاہتے ہیں تو پھر ٹریول ایجنٹز زیادہ فیس وصول کریں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے انسٹرگرام فیس بوک اور ویٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ